پرائیم منسٹر صاحب بھی آج کل وہی بات کر رہے ہیں جو طاقتور حلقوں کو پسند آتی ہے ایک اور اہم اجلاس آج ہوا ہے اور یہ اتحادیوں کا اجلاس تھا حکومتی اتحادی سر جوڑ کر بیٹھے اور اس مشاورت کا بنیادی موضوع کے ٹیکر پرائیم منسٹر تھا کہ کے ٹیکر پرائیم منسٹر یا نگرہ وزیراعظم کون ہوگا ابھی تک ذرائع کے مطابق جو خبر چل رہی ہے اس میں چار نام ہیں پہلا نام شاہد خانہ باسی کا ہے دوسرا نواب اسلام بھتانی کا ہے تیسرا نام فواد حسن فواد کا ہے چوتھا نام حفیظ شیخ صاحب کا ہے پہلی بار فنانس کے معاملات میں نہیں پڑے ہیں یا ان کا نام آیا ہے وہ چلے بے کارتوس ہیں السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی میرا نام ریحان تاریخ ہے اور آپ پیرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہے ہیں گزشترات وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں اتحادیوں کے اعزاز میں الودائی عشائیہ دیا اور اس الودائی عشائیہ کی تقریب سے خطاب بھی کیا اور اس خطاب میں ان کا فوکس ایکانومی رہا اور یہ بتایا کہ جس وقت انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک ڈیفولٹ کے دہانے پر تھا اور کیسے اس ڈیفولٹ کے خطرے سے دو چار ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا اور پھر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے یا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی لینے کے لیے اتحادیوں کو بتاتے رہے یعنی ان کا جو فوکس تھا وہ ایکانومی تھا میرے سادہ سے پاکستانیوں اب بدقسمتی کہیے یا کچھ اور کہیے ہماری اسٹابلشمنٹ کا فیورٹ سبجیکٹ بھی ہمیشہ ایکانومی رہا ہے میں نے پرائیم منسٹر صاحب کی تقریر کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب بھی آج کل وہی بات کر رہے ہیں جو طاقتور حلقوں کو پسند آتی ہے یا ان کو خوش کرنے کے لیے جو چیز بہتر یا موضوع ہوتی ہے پرائیم منسٹر صاحب الفاظ بھی ویسے ہی چنتے ہیں اور انہی الفاظ کے چناؤں کے ساتھ وہ اسٹابلشمنٹ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملانے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور اہم اجلاس آج ہوا ہے اور یہ اتحادیوں کا اجلاس تھا حکومتی اتحادی سر جوڑ کر بیٹھے اور اس مشاورت کا بنیادی موضوع کے ٹیکر پرائیم منسٹر تھا کے ٹیکر پرائیم منسٹر یا نگرہ وزیراعظم کون ہوگا کیونکہ گزشتہ رات وزیراعظم صاحب کی کہہ چکے ہیں کہ نو تاریخ کو نو آگست کو اسمبلیز ڈیزولف کر دیں گے یعنی تین روز ہوں گے اس کے بعد بارہ تاریخ کو ویسے ہی اسمبلی اپنی مدد پوری کرنے جاری ہے تو اس سے تقریباً تین روز پہلے اس اسمبلی کو ڈیزولف کرنا مقصود ہے تاکہ وہ جو 48 گھنٹے والی ایک ونڈو ہے وہ بھی پوری ہو جائے کہ صدر مملکت اگر ڈیلے کرتے ہیں تو آٹوماتیکلی بارہ تاریخ سے پہلے پہلے یہ معاملات وائنڈ اپ ہو جائیں اب آج جو اجلاس ہوا ہے اس کا موضوع کیر ٹیکر پرائیم منسٹر رہا ہے بدقسمتی کہیے یا کچھ اور کہیے کہ ہمارے طاقتور حلکوں کا بھی جو سبجیکٹ ہے وہ ایکانومی فیورٹ سبجیکٹ رہا ہے وہ فائنانشل معاملات کو دیکھ رہا ہے آج بھی وہ گرین انیشیٹیو ہو زراعت ہو وہ مائنز این مینرلز کا سبجیکٹ ہو وہ آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہو وہ دنیا کے دیگر ممالک سے یہ انٹرنیشنل ٹریڈیٹرز سے لینڈنگ ایجنسیز سے پیسے لینے ہو تو براہ راست اسٹابلشمنٹ کو انٹروین کرتا اور اسٹابلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو ایکانومک ڈومین ہے وہی بنیادی ڈومین ہے ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہی ایکانومی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ طاقتور ہلکے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو کوئی ایکانومیسٹ ہی چلائے یعنی وہ کسی ایکانومیسٹ کو ہی ملک کا کرتا دھرتا یا پرائیم منیسٹر کہیے کہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وقت بھی ان کی فیوریٹ پرسنالیٹی یہی ہے کہ جو کےٹیکر پرائیم منیسٹر کے لیے موضوع ترین انتخاب ہو سکتی ہے وہ کوئی فائنانشل ایکسپرٹس کا ماہر ہو سکتا ہے فائنانشل ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں کوئی فانانسز کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے یعنی ابھی بھی اسٹابلشمنٹ کی نظریں کسی نہ کسی فائنانشل ایکسپرٹ کی طرف لگی میں ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے شبرزہدی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تو لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ وہ اسٹابلشمنٹ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں یہ شبرزہدی پرائم منسٹر کے امیدوار ہو سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا گیا باوجود اس کے کہ وہ کارنٹ فائنانس منسٹر ہیں پاکستان مسلمی نون کے سینیٹر ہیں یہ کہا گیا کہ کیٹ ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے موضوع تریم امیدوار اسحاق ڈار صاحب ہے اور میں یہ بھی باوسوق انداز میں بتا دوں کہ یہ بات بے پرکی نہیں اڑائی تھی کسی نے بلکہ یہ بات ان فیکٹ ڈسکس ہوئی تھی اور یہ کنسرڈ کورٹرز کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر تب ہی یہ نام سامنے آیا تھا یہ ایسے ہی سامنے نہیں آیا تھا یعنی کہیں نہ کہیں یہ رائے تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے نام کو اگر آپ نے کوئی فینانشل ایکسپرٹ ہی لگانا ہے کوئی معاشی ماہری لگانا ہے تو پھر اسحاق ڈار سے موضوع ترین کینڈیڈٹ کون ہو سکتا اور آج بھی شاید کسی نہ کسی جگہ آن کارڈز اسحاق ڈار صاحب کا نام ہو جب وہ پبلک دومین میں آیا تو اتنا کانٹروورشل ہو گیا کہ اس کے بعد خود ہی پرائم منسٹر تک کو بھی ڈینائے کرنا پڑا کہ اسحاق ڈار کا آپشن نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے کہ جب جب کوئی ایسا موقع درپیش آیا ہے تو اس وقت کسی نہ کسی پیراشیٹر کا انتخاب کیا گیا ہے مہین قریشی کی بات ہو وہ شاکت عزیز کی بات ہو تو شاکت عزیز کو بھی امپورٹ کیا گیا پرائم منسٹر بنایا گیا اس لیے بنایا گیا کہ ان کا جو بین الاقوامی ایکسپیرینس ہے ایک ایکنومک ڈومین میں وہ بہت اچھا ہے آپ اپنے سٹیٹ بینک کی کسی گاونر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی وہی سے اٹھایا جاتا ہے جس کا آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا یہ ورلڈ بینک کے ساتھ بڑا کلوز قسم کا لائزن ہوتا ہے اس طرح کے بندے کو اٹھا کے امپورٹ کر کے پاکستان میں امپلانٹ کیا جاتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے اور اس کے بعد بھوریا بستر گول کرتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے کہاں ہے شاکت عزیز صاحب کوئی بتا سکتا ہے کسی کو نہیں پتا یعنی تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ اسٹابلشمنٹ کے مہرے اور چہرے رہے ہیں اسٹابلشمنٹ ہمیشہ کوشش کرتی کہ اس طرح کے لوگوں کو لا کے ملک کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو چلا کے ملک کو معاشی طور پر ڈرائیڈ کیا جائے اور یہی جو ہے بنیادی شہر اگر آج جو اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے اس میں انٹرسٹنگلی چار نام سامنے آئے ہیں ابھی تک ذرائع کے مطابق جو خبر چل رہی ہے اس میں چار نام ہیں پہلا نام شاہد کا خانہ باسی کا ہے دوسرا نواب اسلم بھوتانی کا ہے تیسرا نام فواد حسن فواد کا ہے جو وزیراعظم نواز شریف کی پرنسپل سیکٹری تھے سابق بیوروکرائٹ ہے نیب زدہ بھی ہیں انہیں وکٹمائزیشن کا سامنا بھی کرنا پڑا اور چوتھا نام انٹرسٹنگلی حفیظ شیخ صاحب کا ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ اور حفیظ شیخ صاحب انٹرسٹنگلی کوئی پہلی بار فنانس کے معاملات میں نہیں پڑے ہیں یا ان کا نام آیا ہے وہ چلے وے کارتوس ہیں وہ پاکسان پیپلز پارٹی کے سب سے پہلے وزیر خزانہ رہے ہیں اس کے بعد وہ عمران خان کے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں اور اب اتحادی جو نام ڈسکاس کر رہے ہیں ان میں بھی ایک نام حفیظ شیخ کا ہے اولو یہ کہا جاتا رہا کہ کوئی سیاستدان ہونا چاہیے کسی سیاستدان کو کیر ٹیکر پرائم منسٹر لگانا چاہیے اور سارے یہی پرپوس کر رہے ہیں کہ جی کیر ٹیکر پرائم منسٹر سیاستدان ہونا چاہیے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ایک سابقہ بیوروکرائٹ بھی ان چار ناموں کے اندر ہے کہا گیا کہ کوئی بیوروکرائٹ نہیں ہوگا کوئی سابق جج نہیں ہوگا کوئی سابق جرنیل نہیں ہوگا تو پھر یہ فواد حسن فواد کا نام کہاں سے آ گیا فواد حسن فواد بڑا کلوز ہیں نواز شریف کے یا نون لیگ کے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ نام اگر آیا ہے یہ ڈسکاس ہوا ہے تو کہاں سے آیا ہوگا نواز شریف کی طرف سے آیا ہوگا یہ نون لیگ کی طرف سے پروپوز کیا ہوگا شاہد کا کانب باسی کا نام اگر آیا ہے تو کہاں سے آیا ہوگا یقینا پاکستان مسلمی نون پروپوز کر رہی ہوگی اسلم بھوتانی کا نام اگر آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے کیونکہ اتحادی حکومت ہے ظاہر ہے اتحادی حکومت کے اندر چھوٹی جماعتوں کی بھی بیٹج ہے بلوچستان والوں کی بھی اس اجلاس کے اندر بھی شازین بکٹی بھی موجود ہیں اور بلوچستان والوں پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں تو ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی اس طرح کا نام فلوٹ کیا ہوگا ایون نواز اسلم بھوتانی خود موجود ہے اور چوتھا نام حفیظ شیخ کا نام یہ کہاں سے آ گیا مطلب مجھے ان سارے ناموں کے اندر جو زیادہ حیرانی ہیں دو ہی ناموں پر ہے ایک فواد حسن فواد کے نام پر ہے اور دوسری حفیظ شیخ کے نام پر ہے شاید حقان عباسی اور اسلم بھوتانی پر یہ ہو سکتی کہ یہ تو آلڑی حکومت کے بہت قریب ہیں دونوں نام ہیں لیکن حکومت کیونکہ کہہ رہی تھی کہ وہ سیاستدان ہی ہوگا اور سینئر سیاستدان ہوگا تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ سینئر سیاستدان ہیں اس لیے ان کے نام دیے گئے ہیں لیکن حفیظ شیخ تو ایکنومک ایکسپرٹ ہیں پھر حفیظ شیخ کا نام کہاں سے آ رہا ہے اور حفیظ شیخ کو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑا کلوس سمجھا جاتا ہے جنرل باجوا جس وقت تھے ان کے کہنے پر آشرباد کے ساتھ عفیظ شیخ کو فنانس منسٹر لائے گیا تھا پاکسان تحریک انصاف کے اندر اور اگر پیپلز پارٹی کے اندر بھی تھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلکی یا کنسرنڈ کوارٹرز تو اب بھی یہ نام اگر فلوٹ ہو رہا ہے تو یقیناً یہ پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کی طرف سے نہیں آرہا ہوگا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی نظریں کیونکہ کسی اکنومک ایکسپرٹ ہیں تو یہ نام فلوٹ کیا گیا ہوگا اب ظاہر ہے یہ کانسلٹیشن سے ہوگا ابھی تحادی حکومت مشاورت کرے گی اس کے بعد لیڈر آف دو آپوزیشن کے ساتھ مشاورت ہونی ہے جو راجہ ریاض صاحب ہے آل دو وہ سب جانتے ہیں کہ اتنا ان کی بیٹے جتنی میٹر نہیں کرتی لیکن یہ ہونا مشاورت سے ہے آگے اور کسی ایک نام کے اوپر کنسنسز نہیں ہو پاتا لیڈر آف دو آپوزیشن کے ساتھ بھی تو یہ بال جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوٹ میں جیسے پنجاب کے اندر ہوا کے پی والوں نے تو کے ٹیکر چیف منسٹر کو کنسنسز کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیا تھا آزم خان وہاں پہ ہو گئے لیکن یہاں پہ جو پنجاب میں کے ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ آپوزیشن اور پراپوزیشن یعنی حضب اختلاف اور حضب موافقت کی کانسلٹیشن مشابرت اور کنسنسز سے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ چیف الیکشن کمیشنر نے اناؤنس کیے تھے تو اگر یہاں پر بھی کانسلٹیشن ناکام ہو جاتی ہے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹیز کو بھجوائے جائے گا پارلیمانی کمیٹیز بھی اگر کسی نتیجے پر پہنچنے پر ناکام رہتی ہیں تو پھر ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کر لے گا پیکن چوز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو نام اس وقت چار نام رکھے گئے ہیں یہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دکھایا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ سینئر سیاستدان ہوگا سینئر سیاستدان ہوگا بیوروکرات نہیں ہوگا جرنیل نہیں ہوگا یہ کہتے کہتے آپ نے چار ایسے نام لے لیے ہیں اس میں فلوٹ کر دی ہیں جس کے اندر ایک فنانشل ایکسپرٹ بھی ہے اور وہ ازمایا ہوا ہے وہ فیلڈ ہے وہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے لیکن وہ نام کیوں شامل کیا گیا ہے جب وہ پیپلز پارٹی کو بھی اچھا نہیں لگتا جب نون لیگ کو بھی اچھا نہیں لگتا وہ تو پی ٹی آئی کا فانانس منسٹر تھا اس پر بہت تنقید کرتے تھے اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ بہت تنقید کرتے تھے تو پھر آج یہ نام کیوں سامنے آ گیا تو ظاہر ہے جب آپ کا کنسنسس نہیں ہوگا یہ چار کے چار نام ایزٹز آگے جائیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں کوئی دھور آئے نہیں ہے کہ وہ فنانشل ایکسپرٹ کو پک کر لیں گے اور اس کا گراؤنڈ یہ دیں گے کیونکہ اس وقت ملک میں جو ہے نا معاشی معاملات وہ بڑے دگرگو ہیں حفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج یا ڈیل کیا ہوا ہے وہ آئی ایم ایف کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں وہ ملک کی معاشی معاملات کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ کیونکہ ان چیزوں کے اوپر ہینڈ زون ہے تو اس کو کےٹ ٹیکر پرائی منسٹر لگانا چاہیے اور پھر اسٹیبلشمنٹ اپنی ماضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر جو اپنی مرضی کا اور اپنا فیورٹ یعنی ان کا جو فیورٹ سابجیکٹ ہے ایکانومی اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکنومک ایکسپرٹ کو لگا دے گی اور پھر وہ بھی اس کو ایسی جسٹفائی کریں گے کہ بھائی جن یہ لگایا ہے اس وجہ سے گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ابھی اس کو ہم نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے نو مہینے کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ نہیں کریں گے لیپس ہو جائے گا تو پھر کل کا پتہ کوئی نہیں ہم پھر ڈیفولٹ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہوں گے اور پھر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا ابھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ سیاستدانوں نے حل کرنا ہے یا انہوں نے لگانا ہے تو یہ ان کی خامخیالی ہے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں جہاں جہاں ہوئی ہیں تو بھئی میں جا کے کر لیں لندن میں کر لیں آپ سعودی ریبیا کے اندر پہنچ جائیں یا پاکستان میں ہوئے اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں سے اسٹیبلشمنٹ مائنس تھی تو یہ کہنا انتہائی غلط ہوگا اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پر موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس سارے پروسس کا اس کانسلٹیشن کا حصہ ہے اور الٹیمیٹری ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے اور وہ کیا چاہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے ریحان تارے کو اجازت دیجے اپنے بہت سارے خیال لکھی گا اسلام علیکم